جی نہیں بڑی زبردست رہی ہے کہ جی شاہین نے بڑی زبردست پرفارمیس دی ہے حسن نے بڑی زبردست پرفارمیس دی ہے آبید علی نے اور عبداللہ شفیق جو ڈیبیڈنٹ تھا اس نے دونے ننگز میں بڑا زبردست کھیل رہے تو پاکستان کی جنسی پرفارمیس ہے صرف بنگلہ دیش میں نہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی سے بڑا زبردست کھیل رہے ٹیم جل لگ رہی ہے تو ٹیم کی مینجمنٹ کو بھی اور ٹیم کو بھی سارے پلیئرز کو بھی بہت مبارک ہے اس چیز کا نہیں آج کا ایونٹ تو بڑا زبردست ہے یہ پاکستان کی بڑی زبردست قسم کی ہیلپ ہے جو آج کل ہمیں پرابلم ہے اور جو آگے بھی دیکھ رہے ہیں آگے بھی آ سکتی ہے کہ ہمیں انرجی کی پرابلم آ سکتی ہے یہ ان ویرکس والوں کا بڑا زبردست اگنام ہے کہ جس طرح یہ آ رہا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت زبردست ہے تو میری لوگوں سے بھی یہی ہے کہ جی اس کو بلکل یہ آج بھی جو ان صاحب یہ ساری چیز ہے یہ اویرنیس کے اوپر ہے کہ جی اویرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو ضرور اس کو پڑھیں اس کو اپنائیں یہ بڑا زبردست ہے میں خود بھی اس پہ جا رہا ہوں اور یہ بڑی زبردست چیز ہے پاکستان کے لیے پاکستان بنیادش کا میش کار جیس میش کار ہو چیز ہوگی ہے میرے زیرکف کام کر آیا تو کس طرح کیا جو میش کار ہوگی ہے میش تو ختم ہو گیا بڑی زبردست رہی ہے کہ شاہین نے بڑی زبردست پرفارمیس دی ہے حسن نے بڑی زبردست پرفارمیس دی ہے عابی دلی نے اور عبداللہ شفیق جو ڈیبیڈنٹ تھا اس نے دونے ننگز میں بڑا زبردست کھیل رہے تو پاکستان کی جنسی پرفارمیس ہے صرف بنگلہ دیش میں نہیں لیکن ٹی ٹوئنٹی سے بڑا زبردست کھیل رہے ٹیم جل لگ رہی ہے تو ٹیم کی منیجمنٹ کو بھی اور ٹیم کو بھی سارے پلیئرز کو بھی بہت مبارک ہو اس چیز کا نہیں یہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے خیال میں اس لیے یہالی چیز کر رہے ہیں کہ جی پلیئرز کافی تھگے ہوں گے تھوڑا سا پلیئرز کو ریس چاہیے ہوگا اور ہماری جنسی بینچ کی سٹرنٹ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ کووڈ کی ویسے پچھلے دو ایک سال میں دو ڈھائی سال میں آپ اٹھارا اٹھارا بیس بیس لوگوں کو کیری کیا ہے اپنے تو میرے خیال میں منیجمنٹ ان کو چانس دینا چاہیے ہوگی تو اچھا ڈیسین ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساروں سے پہلے زاکر بھائی کو اور جو ہمارے یہ اوورسیز گیسٹ آئے ہیں ان کو بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست کام ہے اللہ ان کو اس میں استقامت دے کامجابی دے اور یہ ہمارے پاکستان کی ضرورت بھی ہے اور اللہ ان سے جانا کام لے لے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے ایک تو میں اس چیز کے لیے کہہ رہا تھا دوسری چیز یہ جو انرجی ہے نا یہ روشنی ہے اور ہمیں کہیں اور بھی روشنی کی ضرورت پڑے گی کہیں اور بھی جانا ہے اس کی تو ابھی سارے بات کر رہے ہیں تو میں تھوڑی سی یالی بات کروں میں آپ کو ایک سے دو واقعہ سناتا ہوں ایک ہے نا ورڈ لیون کا میچ ہو رہا تھا سو ہمارے نا اس میں پانچ پلئر کھیل رہے تھے ورڈ لیون میں رات کے ٹائم میچز تھے سو وہاں مغرب کی اور عشاء کی نماز ہے نا وہ آزان دے کے پڑھ دیتے ہیں سوڑ لیون کا کپتان تھا سٹین فلیمنگ فلیمنگ نے پوچھا اور ایک سری لنکا کا بولر ہوتا تھا متایا مغلی درن انہوں نے پوچھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ تم پہلے اپنے آپ کو کلین کرتے ہو پھر لوگ آکے گانا گاتے ہیں اس کے بعد تم ایک جیسی ایکسرسائز کرتے ہو یہ کیا ہے تو اس کو بتایا کہ بھئی یہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں دن میں پانچ دفعہ اس طرح کہ اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کلین کرتے ہیں اس کو وضو کہتے ہیں جس کو تم گانا کہہ رہے ہو یہ آزان ہے آزان دیتے ہیں اور جس کو تم ایک جیسی ایکسرسائز کہہ رہے ہو کہ یہ نماز ہے ہماری پریئر ہے تو جو دن میں ہم پانچ دفعہ دیتے ہیں تو جو مرلی درن تھا مجھے کہتا ہے کہ مجھے بڑی اچھی لگی اگر اگلی دفعہ تم یہ کرو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو کہ یہ کر سکتا ہوں یا دیکھ سکتا ہوں تمہارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ضرور دیکھنا ہمارے ساتھ تو مشتاق احمد ہمارا پریئر تھا اس نے فلیمنگ سے پوچھا کہ فلیمنگ ہم تو اللہ کی مان کے زندگی گزارتے ہیں تم کس کی مان کے زندگی گزارتے ہو تو اس نے مجھے بتایا کہ جی فلیمنگ کی آنکھوں میں پانی آ گیا اس نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس کو مان کے زندگی گزارتے ہیں ہم اسی طرح ہی زندگی گزارتے ہیں تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنا شکر ہم کرے نا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اس کا ساری زندگی شکر ادا کرے اس چیز کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں حضورﷺ کی امت میں پیدا کیا اس کی ساری زندگی شکر ادا کرے سو بھئی یہ ساری جنسی دنیا ہے نا یہ ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ ابھی کامیابی قسمیں ہیں دوسری ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں دو ایک باجے سا تو پائنٹس منٹ لے لوں سو میرے خیال میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی ایک کلب ہے انگلینڈ میں لیشنگ اس سے صرف ساری دنیا کے انٹرنیشنل پلئیر آکے کھیلتے ہیں اور کوئی نہیں کھیل سکتا اس سے انٹرنیشنل پلئیر کھیلتے ہیں میں بھی سبر میں جاتا ہوں میں بھی کھیلتا ہوں میری بھی ملاقات ہو جاتی ہے اپنے جو میرے ساتھ دوسرے ملکوں کے پرانے پلئیر کھیل لے ہوئے تھے ایک دن میچ ختم کر کے آئے آپ اسی طرح اپنے ڈریسنگ روم میں آکے بیٹھیں تو سکلین مشتاق ہے نا جو آج کل پاکستان کا کوچ ہے یہ میرے سے کہتا ہے کہ انزی بھائی میں دعوت دوں ان کو ان کو دین کی دعوت دوں ملکہ کہ ضرور دو تو سکلین نے ان کو دعوت دی اس کو بتایا کہ بھی ہم کس طرح اپنے اللہ کی بات مان کے زندگی گزارتے ہیں کس طرح اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں کس طرح اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ساری چیزیں خیر اس کو بتائی کہ دین ہمارا کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس میں سے ایک پلیر تھا انگلنگ کا وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا کتاب بھی پڑھی ہے قرآن کو کہہ رہا تھا میں نے تمہارا دین بھی پڑھا ہے دونوں صحیح ہیں اس نے کہا کہ جو غلط ہے نا وہ تم لوگ غلط ہو کہ نہ تم اپنے قرآن پہ عمل کرتے ہو نہ تم اپنے دین پہ عمل کرتے ہو آج ہم اپنے گرمان میں خود جھانکے دیکھیں ہماری کتنی زندگی ہے کہ ہم قرآن کے اوپر گزارتے ہیں کتنی ہماری زندگی ہم دین کے اوپر گزارتے ہیں امان سے یہ ساری دنیا میں جو ساری چیزیں ہیں نا وہ ساری ہماری وجہ سے ہیں کہ ہم اگر صحیح ہو جائے نا صحیح مسلمان ہو جائے آج ہم امان سے سارے لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائے ان بیچاروں کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا کہ بھئی کامیابی کدھر ہے ہمیں تو پتا ہے مسلمان ہے اللہ کا شکر ہے کہ کامیابی یہ ہماری زندگی ہے نا جس کے لیے ہم اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اتنے سارے کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ نے کہتے تھے کہ یہ خواب ہے یہ زندگی خواب ہے مرنے کے بعد نا آنکھ کھلے گی اس طرح ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اس سے پوچھا کہ اے قبر والو تمہاری کیا صورتحال ہے کیا حال ہے میرے قبر والے اس نے کہا تین سو سال پہلے اس کو دفنائے تھا اس نے کہا کہ جو مرنے کا جو انسا روح کھیسنے کا جو انسی مشکل ہے نا وہ والا درد ابھی تک نہیں ختم ہوا سو بھئی تھوڑی سی جو انسی اپنی زندگی ہے نا تھوڑی سی تھوڑی سی ہمیں نہ دین سیتنے پہ لگائی